ایم بی بی ایس سترتی ورش کی بھارتی چھاتر ایشہ راوت شاکوشل ڈویوالا اپنے گھر پہنچی ہیں اور چھاترہ کی ساکوشل وطن باپسی سے پریجن بے پرہا خوش نظر آ رہا ہے رشتدار بھی اس صحا کا محول ہے اور لگتاہ رشتدار ملنے کے لیے پہنچ رہا ہے ایشہ راوت ڈویوالا تھانا چھتر کے کڑیال گاؤں کی نباسی ہیں اور ایشہ راوت نے یہ بتایا کہ یوکرین کی ایک یونیورسٹی میں ایم بی بی ایس سترتی ورش کی وہ پڑھائی کر رہی یوکرین میں یودکی سوچنا کے بعد سبھی چھاتر پوری طرح سے ڈر گئے تھے اور اس کے بعد کالیج کے سکشکوں نے انہیں بہت سیوگ کیا ہے اور ان کا منوبل بھی بڑھایا ہے اور ایشہ راوت نے یہ بتایا کہ کالیج سے نکلتے وقت سبھی چھاتروں کے کھانے کا سامان پیک کر لیا تھا کیونکہ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ بورڈر پر انہیں کافی سمیں لگ سکتا ہے اور وہاں کھانے پینے کی سمسیاں سامنے آ سکتی ہے اور آگے یہ بھی بتایا کہ کالیج سے بورڈر جانے کے لیے سبھی چھاتر بس کے دوارہ نکلے ہیں اور لگ بگ 7 سے 8 کلومیٹر کا سفل پیدل ہی تیہ کیا ہے اور رومانیہ بورڈر پہنچے جہاں کافی بھیڑ جمع تھی اور بھیڑ کی وجہ سے انہیں دھکا مکی کا سامنا کرنا پڑا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ رومانیہ کے لوگوں کے دوارہ ان کی کافی مدد کی گئی پروبیمز تو ہوئی تھی وہاں پہ کیونکہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے ہم نکلے تھے ایک تو کیونکہ بہت سننے میں آ رہا تھا کہ بیچ بیچ میں بول رہے تھے بسز وغیرہ کو وہاں پہ لوٹا جا رہا ہے تو اس لئے ہم سوچ سمجھ کے نکلے تھے اور کھاناوانا پیک کر کے نکلے تھے کیونکہ بولا تھا کہ بورڈرز میں رکنا پڑ سکتا ہے ایک دو دن کیونکہ وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہے ہم کھانا پیک کر کے نکلے تھے اور بسز فل جا رہی تھی بہت ساری بسز ہماری چار پانچ بسز ایک ساتھ گئی اور وہاں پہنچ کے پھر ہم نے تھوڑا وہیں پہ بیٹ پہلے بس رکی وہاں سے ہم نے تھوڑا ایک کچھ ڈسٹنس وک کرا جیسے پائیف یا ایٹ کلومیٹرز